اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاو ٹو پاکستان یوٹیوب چینل آج کے اس کلاس میں ہم اپنے فارمز کے ٹاپک کو فردر کنٹینیو کریں گے اس میں مزید کچھ کنسیپس کو سکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ایک سیمپل سا لی ایوٹ ڈیزائن کریں گے کلاس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور سارے نوٹیٹکیشن آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرا ہر آنے والے ٹیٹوڈیل کی اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ مل سکے آج کے اس کلاس میں ہم بات کریں گے انپورٹ گروپ کلاسز کے حوالے سے انپورٹ گروپ کلاسز کیا ہوتی ہیں اور انہیں ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو چلی چلتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنے دو انپورٹ فیلڈز کو کریٹ کر لیتا ہوں اسے پہلے میں اپنی کنٹینر کلاس ایڈ کرتا ہوں تاکہ مجھے سائٹ سے تھوٹی سپیسنگ ہو سکے سپیسنگ مل سکے اس کے اندر میں اپنی رو اور کالم کو کریٹ کر لیتا ہوں مجھے یہاں پہ 12 کالمز کا ایک کالم چاہیے کال ایم ڈی ٹویلڈ اور اس کے اندر میں اپنے فارم کو کریٹ کر لیتا ہوں میں اپنے دو فیلڈز کو یہاں پہ پہلے کنٹینر کر لیتا ہوں جو کہ لاس کلاس میں ہم بہت ڈی ٹیل میں ڈسکس کارش کرکے ہیں لاس ٹو کلاسز میں مجھے د Cec ڈی ٹ 그만 مجھے دوسlaws مجھے دھ سکے دیکھیں میرے پاس دو میری فیلڈز کریئر ہو چکی ہیں میں اوپر سے تھوڑی سی بریک لین کر دیتا ہوں تاکہ میرے تھوڑی سی سپیسنگ ہو سکے لیکن میرے یہاں پہ لیبل یوزر نیم اور لیبل پاسورٹ ایڈ ہویا لیکن مجھے یہاں پہ لیبلز نہیں چاہیے مجھے یہاں پہ آئیکنز چاہیے وہ بھی اس انپوڈ فیلڈ کے اندر تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے لیبلز کو ریموو کر دیتا ہوں اور مجھے یہاں پہ آئیکنز چاہیے میں یہاں پہ اپنے آئیکنز کو اٹ کر دیتا ہوں آئیکنز کے لیے ہم دو ٹیکس کو یوز کرتے ہیں یا ہم سپین ٹیکس یوز کر سکتے ہیں یا ہم آئی ٹیکس کو یوز کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس میرے دونوں آئیکنز ایڈ ہو چکے ہیں لیکن یہ میرے انپوڈ فیلڈ کے اوپر ایڈ ہوئے ہیں یہ آئیکنز مجھے انپوڈ فیلڈ کے اندر چاہیے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ان دونوں کو گروپ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم کلاس یوز کرتے ہیں انپوڈ گروپ کی اسی طرح میں دوسرے انپوڈ فیلڈ میں بھی اپنے انپوڈ گروپ کی کلاس کو یوز کر لیتا ہوں اب مجھے ان دونوں کو گروپ کرنا ہے اس آئیکن کو اس انپوٹ فیلڈ کے اندر ایڈ کرنا ہے اسی طرح اس لاغ کی آئیکن کو پاسورٹ کے آئیکن کو بھی اس انپوٹ فیلڈ کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ جا کے اپنے آئیکن میں سیمپل سی ایک کلاس ایڈ کر لیتا ہوں انپوٹ گروپ ایڈ اون کے نام سے جیسے ہی میں نے کنٹرول ایس دبایا دیکھیں میری فیلڈ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے اسی طرح میں اپنے اس آئیکن کے اندر جا کے بھی اپنی اس کلاس کو ایڈ کر لیتا ہوں انپوٹ گروپ ایڈ اون دیکھیں میرے دونوں فیلڈز دونوں آئیکنز اپنی انپوٹ فیلڈز کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی پرابلم آ رہی ہے ان کی الائنمنٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے اسے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے میں یہاں پہ اپنے آئیکنز کو یہاں سے اٹھا کے اپنی دوسری کلاس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ آئی ٹیک یوز کیا اور اس کے اندر کلاس اور اس کے اندر میں نے ایڈجسٹ کر دیا دیکھیں جیسا ہی میں نے اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے کنٹرول ایس دبایا آٹومیٹکلی ان کی الائنمنٹ بلکل سیٹ ہو گئی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی میں سیم کر لیتا ہوں اور اس کلاس کے اندر میں نے آئیکن کو کر دیا کتنی آسانی کے ساتھ میرے یہ آئیکنز اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی سرچ باکس کو کس طرح سے کریئر کرنا ہے سرچ باکس کے اندر اپنے بٹن کو موسٹری فیس بوک کے اندر بھی آپ دیکھیں تو سرچ باکس کے اندر بٹن ہوتا ہے اسی طرح کل فری لانسنگ سائیڈز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہمیں ریکوارمنٹ ہوتی ہے اوپر نیو بار کے اندر ہم اپنے سرچ باکس کو ایڈ کرتے ہیں تو اسے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ میں کلاس ایڈ کر دیتا ہوں فارم گروپ کی اور اسی طرح مجھے یہاں پہ بھی انپوٹ گروپ کر دینا ہے اپنی دونوں بٹن کو اور انپوٹ فیلڈ کو یہاں پہ ساب سے پہلے میں اپنی انپوٹ فیلڈ کر لیتا ہوں اور اس کے نیچے میں اپنے بٹن کو کلیئر کر لیتا ہوں کلاس ایکول ٹو بیٹین ڈیش انفو اور ٹائپ اس کی ہم راکھ دیتے ہیں یہاں سے بٹن اور اس بٹن کے اندر مجھے ٹیکس نہیں چاہیے مجھے اپنا آئیکن چاہیے سرچ کا آئیکن اسے آٹ کر لیتے ہیں گلیف آئیکن گلیف آئیکن ڈیش سرچ اب دیکھیں میرا یہ آئیکن میرا یہ بٹن اس سرچ باکس کے نیچے آ رہا ہے لیکن مجھے اس کے اندر اڈجسٹ کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ بٹن سے اوپر ایک ڈیف ٹائگ لگاتا ہوں اور اپنے بٹن کو اس ڈیف کے اندر کلوز کر دیتا ہوں یہ میرا بٹن میری اس ڈیف کے اندر آ گیا اور اس ڈیف میں میں اپنی ایک کلاس کو یوز کرتا ہوں انپوٹ گروپ بی ٹی ایم دیکھیں جیسے ہی میں نے کلاس ایڈ کر کے اس کو سیف کیا اور ساتھ ہی میرا بٹن بھی سرچ باکس بھی میری اس سرچ انپوٹ فیلڈ کے اندر بیڈ ہو گئی یہاں سے میں اس کے بٹن کو انفو کی جگہ ڈیفالٹ پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میری انپوٹ فیلڈ بھی کتنی آسانی کے ساتھ اس کے اندر اڈجسٹ ہو گئی اگر ہم ان کولمز کا سائز طرح سا چھوٹا کرنا چاہیں تو یہاں پہ میں جا کے اس کو چاہے سکس کولم کا کر دوں ایٹ کولمز کا کر دوں میرا ان کا سائز میری مرضی کے مطابق آ جائے گا فیل وقت میں اس کو ٹوالپ کولمز کا ہی رہنے دیتا ہوں یا میں اسے سکس کولمز کا کر دیتا ہوں یہ آ گیا اب مجھے یہاں پہ چیک بوکس چاہیے لاسٹ کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فارم کنٹرول کے اندر ریڈیو بٹنز چیک بوکسز کو اگر آپ نے وہ کلاس نہیں سنی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک پروائٹ کر دوں گا آپ جا کے وہ کلاس ابھی سن سکتے ہیں جس میں ڈیٹیل میں ہم نے چیک بوکس پہ ڈسکس کی تھی ڈیو اور اس کے اندر میں کلاس ایڈ کرتا ہوں چیک بوکس اسی طرح اس کے اندر لیبل انپوٹ ٹائپ ایکول ٹو چیک بوکس اور اس کا میں یہاں پہ ٹیکس دے دیتا ہوں لیبل دے دیتا ہوں ریمیمبر می کا دیکھیں میرے پاس میرا یہ لیبل ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح اب مجھے نیچے دو بٹنز چاہیے میں اپنے بٹنز کو کریٹ کر لیتا ہوں میرا سکسس کا بٹن آ گیا اس کا میں جہاں پہ نیم یہاں پہ ڈسپیر کروا دیتا ہوں لاغ ان کا اور اسی طرح لاغ ان وید فیس بوک اور اس میں میں کلاس جوز کر لیتا ہوں اپنی پرائم ڈی کی دیکھیں میرے بٹنز بھی ایڈ ہو گئے ہیں اب میں ان دونوں بٹنز کو پکڑ کے چاہوں تو ایک ڈیف کے اندر کلوز کر دیتا ہوں تاکہ اگر میں ان دونوں کی الائنمنٹ چینج کرنا چاہتا ہوں سپیسنگ چینج کرنا چاہتا ہوں تو بجائے ان دونوں کے اندر میں جا کے الگ الگ کلاسز کو یوز کروں میں اپنی اس کومنڈ ڈیف کو یوز کرنوں گا میں اس کو نام دے دیتا ہوں یوزر بٹنز کا اب اس کے بعد یہاں پہ جا کے مجھے ایک ہوریزنٹل لائن چاہیے اس کے لئے ہم ایچ ار کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور لاسٹ پہ جا کے میں اپنا پیراغراف ٹیگ اس کے اندر میں ٹیگس ڈسپلی کروا دیتا ہوں don't have an account and sign up here یہ دیکھیں میرا فارم کتنے سانی کے ساتھ اس میں اڈجسٹ ہو چکا ہے اب میں اس کی تھوڑ سے سٹائلنگ وگرہ چینج کر لیتا ہوں اس کنٹینر کا بارڈر اور اس کے اوپر اپنا جو میں نے ہیڈنگ اس کی ڈسپلی کروانے ہیں اسے ڈسپلی کروا لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ جا کے اپنی سٹائل شیٹ کو ایڈ کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ اپنی سٹائل شیٹ آر ایڈی ایڈ کی ہے سٹائل.css کے نام سے اس کو میں سپلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کا میں نے ریفرنس بھی ایڈ کر دیا ہوا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں ریفرنس بھی ایڈ ہے میں جا کے اس کی پروپرٹیز چینج کرتا ہوں سب سے پہلے میں باڈی کی بیگرونڈ کلور کو چینج کر دیتا ہوں ہمیں کنٹینر کی پروپرٹیز کو چینج کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی ورث چینج کرتا ہوں کنٹینر کی مجھے اس کی یہ فل ورث یہاں سے سٹائل ہو کے یہاں تک نہیں چاہیے مجھے اس کی آدھی ورث چاہیے آلموسٹ سکس ہنڈرڈ پکزل میں نے اس کی ورث کر دی اور ساتھ ہی دیکھیں میں نے اپنے ان کولمز کو سکس کولمز کا کیا تھا اس لئے یہ ورث کے حساب سے ٹویلف کولمز کی میری یہ ورث ہے اس حساب سے سکس کولمز کے آٹومیٹکلی اڈجسٹ ہو گئے میں ان کو فل ہی کر دیتا ہوں یہ آگے اب میں اس کی اپنے یہاں پہ مارجن سٹ کرتا ہوں مارجن ٹاپ آلموسٹ پونٹی پکزل اور اس کے علاوہ میں اس کی کیا پروپرٹیز چینج کروں بارڈر میں اس پہ لگا دیتا ہوں بارڈر وان پکزل سالیڈ یہ میرا بارڈر آگیا اس کا میں بیگرونڈ کلر چینج کر لیتا ہوں اس کے علاوہ تاکہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ ہو سکے اس بیگ سے اب یہاں پہ جا کے میں اپنی ہیڈنگ کو ایڈ کرتا ہوں رو کے اندر میں ایک ویل کنٹینر کو ایڈ کر لیتا ہوں ڈیو ڈوٹ ویل اور اس کے اندر ایچ تری ٹیگ اور سائن ان اور میرا یہ ویل کنٹینر ایڈ ہو چکا ہے اس کو میں چاہوں تو تھوڑا سا سمال کر سکتا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس اس کی بیلٹ ان کلاس ہوتی ہے ویل کے اندر ویل ڈیش ایس ایم کے نام سے دیکھیں میرا کنٹینر تھوڑا سا سمال ہو گیا دیکھیں میرا فارم بلکل اس وقت ریڈی ہے میں چاہوں تو ان کے درمیان تھوڑا سی سپیسنگ اور ایڈ کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی سلچ باکس کو یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اس سب کو جس کو میں نے کمنٹ کرنا ہے سب کو سیلیکٹ کیا کنٹرول اور فارورڈ سلیش جو کہ شیفٹ کے ساتھ رائیڈ شیفٹ کے ساتھ بٹن ہوتا ہے ہمارا کنٹرول فارورڈ سلیش دبایا اور دیکھیں میرا سارا یہ کمنٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اگر میں چاہوں تو ان کے درمیان تھوڑی سی سپیسنگ ایڈ کر لیتا ہوں ان سب کے درمیان سیم سپیسنگ ایڈ کرنی ہے مجھے اس کے دو میتڈز ہیں یا تو میں ان سب کے اندر جا کے الگ سے ایک ایک فیلڈ کی سپیسنگ چینج کروں یا میں ایک کمن کلاس کر لیتا ہوں ان سب کے اندر اس کلاس کو یوز کرتا ہوں اور صرف اس کلاس کی سپیسنگ یوز کروں گا اور سب کی سب ایلیمنٹس کی آٹومیٹیکلی اڈجزمنٹ ہو جائے گی یہاں پہ جا کے میں کلاس ایڈ کرتا ہوں سپیسنگ کے نام سے اس کے اندر اسی طرح نیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر اسی طرح لاسٹ پہ اپنے چیک باکس کے اندر اور پھر اپنے بٹنز کے اندر اور اسی طرح یہاں پہ میں اپنے جا کے اس میں اور یہاں سے میں آپ کو ساتھ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم ایڈ کرنے لگے ہیں مارجن اس کا اس کلاس کے لاسٹ پہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ میں یہاں پہ مارجن سپیس کیوں یوز کر رہا ہوں میں پیڈنگ کیوں نہیں یوز کر رہا یہاں پہ مارجن اس کا ٹاپ ٹونٹی پیکزل اور مارجن بوٹم ٹونٹی پیکزل یہاں پہ دیکھیں ان کی سپیسنگ بھی آٹومیٹیکلی اڈجزٹ ہو گئی ہے اور یہ ہمارا ایک فارم مزید تیار ہو چکا ہے ہوفیلی اس کے اندر آپ کو انپر گروپس کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہم کتنے سانی کے ساتھ اپنے آئیکنز کو انپر فیلز کے اندر ایمبیٹ کر سکتے ہیں اب نیکس پلاس کے اندر انشاءاللہ اس کے مزید کنسپس کو کلیئر کریں گے اور ساتھ کچھ اور اٹریکٹیو سا ڈیزائن بھی کلیئر کریں گے لاسٹ پہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اس ویڈیو میں کوئی بھی کنفیجن ہو کسی کنسپٹ کے سمجھ نہ آئی ہو مجھے یہی پہ کمنٹ کریں یا میرے گروپ میں پوسٹ کر کے آپ اپنی کنفیجن کو دور کر سکتے ہیں جتنا آپ پوچھیں گے اتنا آپ کو سیکھنے کو زیادہ ملے گا گروپ کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے مجھے گروپ کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے